بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب عبداللہ چکزی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نیا جو ہے پروگرام ہے اور نیا پروگرام اس حوالے سے ہے کہ پہلے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں ون ان ون لیکن اب پوڈکاسٹ کا دور چل رہا ہے اور یہ پہلے لیری کنگ صاحب کیا کرتے تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ یعنی کہ پہلے تاریخ عزیز صاحب کا نام آرہا تھا لیکن ان کو سیاسی طور پہ جیل ہوئی جس کی وجہ سے وہ کنزیکٹیف پروگرامز نہیں کر سکے تو لیری کنگ صاحب کے پاس یہ حضاظ ہے سب سے طویل لائف پروگرامز کرنے کا تو پوڈکاسٹ دوبارہ سے رجان ہوا ہے تو ہم نے بھی پوڈکاسٹ سٹارٹ کیا اور پوڈکاسٹ سٹارٹ ہم نے کیا کہ اس طرح بتاتا چلوں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں بھی گا مسلمان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حدیث مبارکہ ہم بارہا سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ یہ تاقیمت یہ چیز چلتی رہے گی جب تک اس چیز کے اوپر کام نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علم حاصل کرو بے شک آپ کو چین جانا پڑے اس کے علاوہ اگر ہم دنیا کے جتنے بھی مذائب ہیں دین اسلام کے علاوہ سب نے ترغیب دی ہے تعلیم کے حوالے سے نپولیا نے ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں تاریخ میں انہوں نے بھی کہا کہ آپ مجھے ایک تعلیمی آفتہ ماں دو میں آپ کو باشور معاشرہ دوں گا انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک دن فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی اکثر میں ان کا جو ہے سٹوڈنٹ بھی ہوں اور ان کو فالو بھی کرتا ہوں میرے منٹور ہیں تو میں چیک کر رہا تھا تو اس میں دیکھا کہ انہوں نے ایک چیز لکھی تحریر تھی جس کے اندر تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کی آپ کو میں سکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں گا سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تحریر تھی جس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی بہترین تجویز دی تھی سادہ تجویز تھی کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں تھا لیکن اس کے اوپر بڑی آرگومنٹس چلی اور آرگومنٹس بھی ان لوگوں کے مابین تھی کہ ایک بڑے لکھے لوگ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی تو اس پہ ہم نے کہا کہ یار ایک شرارت سی ہمیں سوجی ہم نے کہا کہ ہم آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں یہ شخصیت کے بارے میں بتاتا چلوں یہ خود ایک بہترین بیروکریٹ ہے اور سیول سرونٹ ہے بلوچستان کے اور میرے استاد ہیں اور اسی طرح جتنے لوگ ان کو دیکھیں گے بارہا ان کے سٹوڈنٹس اس ٹائم سروس میں موجود ہیں بڑے چھوٹے پیمانے سے بھی لوگ آئے اور آج الحمدللہ بلوچستان کی نمہندگی کر رہے ہیں بڑے بڑے عودوں پر تو ہمارے ساتھ ہیں عساق صاحب ہے محمد عساق صاحب سر تینکیو آپ نے ہمیں آج ٹائم دی تینکیو سو مچ وجہ یہ کہ جب تنہیں رابطہ کیا تھا اور ورن یو انٹرڈ تمہاری سمائل سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یار کوئی شرارت کرنے جا رہے ہیں صرف شرارت تو کریں آپ یہ وہ ایڈیوکیشن والی پوسٹ اس میں تھوڑا سا آپ سپیسیفائی کریں اس میں کونسی والی پوسٹ پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ کہ میری عادت ہے میں چھوٹے چھوٹے نوٹس لیتا رہتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں کچھ سر آپ نے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے ورنہ تو آپ ہمیشہ یہ جو ریسنٹلی تھی دو چار دن پہلے سر جو آپ نے پوسٹ دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تعلیمی نظام کو بہتر کرنا تو وزیر کا بچہ بھی اسکول میں اگر پڑے جج کا بچہ بھی اگر وہی پہ پڑھے ڈاکٹر کا بچہ بھی پڑے جتنے بھی بیروکریسی ہے جو پولیسی میکرز ہیں جو پولیسی میکرز ہیں جو اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں آپ نے کہا اگر ان کا بچہ پڑے گا اچھا جی تو اس پہ جب یہ پوسٹ میں نے کی تو میں نے بہت اچھے پڑے لکھے لوگوں کے ریسپونسز جب اس پر چیک کیے ان ریسپونسز میں عام طور پر جو مجھے ایک element نظر آیا وہ بہت frustration کا تھا اب ہم مختلف انداز میں react کرتے ہیں different چیزوں پر لیکن overall جو ایک reaction تھا وہ frustration کا تھا کہ یہ خیالی قسم کی بات ہے اور یہ ممکن نہیں ہے اب آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ عام طور پر جب ہماری governments بنتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے سیکٹر میں ایڈیوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اب یہ جو ایمرجنسی نافذ کرنا ہے میری کوئی 22-23 سال اب سرویس ہونے کو ہے میں نے یہ ایمرجنسی بارہا دیکھی ہیں لیکن اس کے بعد وہ results نہیں آئیں this is unfortunate تو پھر میں نے اس پر سوچنا شروع کیا کہ یہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے تو پھر of course there are different observations اپنی society میں let's suppose آپ سب نے observe کیا ہوگا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب اس کا result خراب آتا ہے let's suppose fail ہو جاتا ہے تو گھر میں کوئی چچا ہوگا مامو ہوگا بڑا بھائی ہوگا بڑا کوئی کزن ہوگا وہ آئے گا وہ اس بچے کو physically سزا بھی دے گا تھپڑ مارے گا there is a possibility کہ جی گالیاں والیاں بھی دے گا اور وہ ختم کس بات پہ کرے گا یہ اس نے ایمرجنسی نافذ کیا فوراً وہ ختم اس بات پہ کرے گا کہ جی کہ یہ اگر اگلے سال fail ہوا تو پھر میں اس کو دیکھوں گا اب پورے سال کے لیے پھر یہ صاحب یہ انقلابی صاحب بھول جاتے ہیں کہ اگر اس بچے پہ آپ کام کرنے کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے اگلے سال خدا نہ خاصتہ وہ بچہ جب fail ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ایمرجنسی لگتی ہے اور پھر اس بچے کو سزا دی جاتی ہے and again پھر اگلے سال کا انتظار کیا جاتا ہے اس طرح کی ایمرجنسی لگانے سے کبھی بھی دنیا میں تبدیلیاں نہیں آتی ہیں کبھی بھی ان سیکٹرز میں اداروں میں تبدیلیاں نہیں آتی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پلان کرنا پڑتا ہے اور اب جو دنیا جا رہی ہے وہ ریزلٹ بیسٹ پلاننگ اور ریزلٹ بیسٹ مینجمنٹ کی طرف جا رہی ہے ریزلٹ کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کوئی بھی سسٹم کتنا کامیاب ہے اب دیکھیں it's unfortunate کہ دو ہزار تئیس چوبیس کا جو ہمارا بجٹ ہے بلوجستان کا اس میں 87 بلین 87 عرب روپے ایڈوکیشن کیلئے مختص کیے گئے ہیں اور اس کے باوجود گووننس کا ہمارے ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو تیچرز کو حاضر کیسے کیا ہے آج تک یہ ایشو چل رہے ہیں اب اس کا مطلب مجھے تو کم اس کا میری ایک ناکے سکل میں میں کوئی بہت بڑا مائر تعلیم نہیں ہوں میں بہت ایک عام سا شہری ہوں ایک عام سی انڈرسٹینڈنگ ہے میری چیزوں کے بارے میں اور through my blogs میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی والی شیئر کروں اس میں کچھ مثالیں میں دینا چاہوں گا so that our audience people they may understand in a better manner ہم سب نے اس بات کو practically experience کیا ہوگا نہیں تو observe کم اس کم ضرور کیا ہوگا ہم کسی آئسکریم پارلر کے باہر جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم سب آئسکریم کھا رہے ہوتے ہیں اور باہر کچھ بھیکاری بچے گوم رہے ہوتے ہیں جب وہ ہماری طرف آتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کسی ایک بچے کو مانگنے پہ ایک آئسکریم پکڑا دیتے ہیں اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے آئسکریم پکڑانا عام طور پر ہم دس روپے دے کے فارح ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا نریٹیو بنیادی طور پر بہت غلط ہے ہم باقاعدہ جب کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں ہماری لیڈرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا غریب بچہ پڑھے گا اور ہم اپنے غریب بچے پر کمپرومائز نہیں کریں گے یہ کیسے ہو سکتے کہ وہ آپ کے بچے ہو اور اس میں سے کچھ امیر بچے ہو کچھ غریب بچے ہو کچھ کی ایلیٹ سکولنگ ہو کچھ کی ایلیٹ سکولنگ کچھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آئسکریم کھا رہے ہیں اور جو دوسرا بچہ ہے اس کو اگر آپ بہت سخاوت کا مظاہرہ کریں گے تو ایک آئسکریم پکڑا دیں گے اور باقی سارے بچے پھر بھی ایکسکلوڈڈ رہیں گے ان کو نہیں ملے گا آپ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائی کر رہے ہوں گے اور اگر اس سے تھوڑی سخاوت کا درجہ کم ہے تو آپ دس روپے پکڑائیں گے اگر اس سے بھی کم ہے تو آپ شیشہ نیچے اب میرا اس پہ یہ ہے کہ جی کہ گاڑی میں صرف اپنے بچوں کو بٹھا کہ آئسکریم کھلانے سے بہتر ہے کہ ہم بس استعمال کریں اور بس استعمال کریں اور اس میں باقی بچے بھی آئیں جو باقی بچے ایکسکلوڈڈ ہیں وہ بھی آئیں اور ہم آئسکریم نہ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہم کلفیاں کھا لیں لیکن یہ ہے کہ تو کلفیاں سارے بچوں کو پھر ملیں محصر سب کو ٹھیکی جی اب یہ والی بات بہت بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا غریب بچہ یار آپ کا بچہ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو آئسکریم کھا رہا ہے اور آپ نے یہی پہ ایک کلاس کر دی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غریب بچہ اگر وہ غریب ہے تو پھر آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ بچہ کیوں غریب ہے اس کی سکولنگ کیوں اچھی نہیں ہو رہی ہے آپ لوگاں نے وی آئی پی وزٹس دیکھے ہوں گے ہوتا کیا ہے وی آئی پی وزٹس میں باقاعدہ ٹھیک ہے جی ہٹو بچوں یہ وہ صاحب کیلئے رستہ بنایا جا رہا ہوتے ہیں اور جہاں وزٹ ہوتے ہیں جس روٹ پہ جس علاقے میں اس کی صفائیاں ہو رہی ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے امپلوئیز کو آپ لوگاں نے بڑا دریسٹ ہو کے آنے ہیں اب اگر اہل اقتدار و اختیار میں یہاں پہ اس کو لیمٹڈ کروں گا صرف گورنمنٹ امپلوئیز کی حد تا گورنمنٹ امپلوئیز سے میری مراد یہ ہے جو کوئی گورنمنٹ کی تنخواہ لیتا ہے گورنمنٹ کے پی رول پہ ہے وہ ہمارے قابل حترام پرائم منسٹر اور صدر بھی ہو سکتے ہیں وزیرالہ بھی ہو سکتے ہیں تمام پارلیمنٹیرینز جوڈشری کے لوگ اگر ان کے بچے گورنمنٹ سکولز میں ہوں گے یہ وی آئی پیز ہیں سارے کے سارے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جی کہ وہ سکول ٹھیک نہ ہو اب آپ خود سوچیں کہ 87 عرب خرچ کرنے کے باوجود اگر ہم ایک راپٹ سروے کروا لیں within a week راپٹ سروے ہو جائیں آپ development سیکٹر میں کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے صرف گورنمنٹ امپلوئیز کا بلوچستان میں let's suppose سروے کروا لیا جائے again I would say not only گورنمنٹ امپلوئیز وہ لوگ جو سرکار سے in one way or the other کوئی مرات لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پیرول پہ ہوتے ہیں اگر آپ ان کا راپٹ سروے کروا لیں اور دیکھ لیں کہ کتنوں کے بچے گورنمنٹ سکولز میں بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو فائنڈنگز آئیں گی وہ یقیناً شاکنگ ہوں گی at least میری جو ایک common observation ہے میرے جاننے والے جتنے parliamentarians ہیں judges ہیں executive کے member ہیں bureaucracy کے member ہیں ان کے بچے گورنمنٹ سکولز میں نہیں بڑھتے 87 عرب خرچ کرنے کے باوجود i don't trust these schools 87 عرب خرچ کرنے کے باوجود اگر میں سکولز کو trust نہیں کر رہا میں اپنے بچے وہاں پہ داخل نہیں کرا رہا اس کا مطلب ہے مجھو خود ہی یقین نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ کو out of box جا کے سوچنا پڑھے گا ایک ہے کہ ہم روٹین کی وہی خطو کتابت کریں گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے the undersigned is directed سے letter شروع ہوتا ہے further necessary action پہ شتم ہو جاتا ہے اور وہ further necessary action آج تک کسی کو clear نہیں ہوا اب گورنمنٹ میں کیوں گورنمنٹ کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے اداروں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ہمارے کے انتہائی قابل ہے احترام چیف سیکٹری تھے احمد بخش لیڑی صاحب چیف سیکٹری تھے ہمارے تو وہ ایک دن provincial selection board کی meeting کو chair کر رہے تھے میں اسے assist کرتا تھا as a section officer لیڑی صاحب نے ایک observation اپنی share کی انہوں نے مسکراتے ہوئے لیکن دکھ کے ساتھ کہا کیا میں جس کی ای سی آر دیکھتا ہوں performance evaluation reports جتنے بھی officers کی آتی ہیں ساری outstanding اور very good ہیں اگر سارے ہی outstanding اور very good ہیں تو ہماری یہ حالت کی خراب ہے اور انہوں نے پھر ایٹ کیا انہوں نے کہا جن کی ای سی آر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی personal grudge اب تمام کے تمام جتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے in one way or the other salaries لے رہی ہیں وہ تمام کے تمام outstanding ہیں وہ تمام کے تمام very good ہیں اس کے باوجود ادارے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں بالخصوص تعلیمی ادارے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we need to think out of the box اچھ ایس پہ جو ریسپونسز آئے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا بڑے چھپڑے لکھیں وہ اصل میں ہم دکھا نہیں سکتے میرے سینئرز وہ مناسب بھی نہیں ہے لیکھیں ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم بھی تنقید کریں ہم صرف ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہماری بات لوجیکل لگتی ہے کسی بھی درجے میں یہ کسی کو فائدہ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہم شکر گزار ہوں گے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بہتری کوئی بھی جو بہتری ہو رہی اس میں ہم اپنا حصہ ڈال دیں باقی کسی پہ تنقید ہم 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 کسی پہ تنقید کریں میرا ذاتی اپینین ہی ہے کہ ایر کے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں مجھ سے بہت زیادہ پڑے لکھے لوگیں بے لکھے پیش ڈیز آبیلی بل ہیں دانشور ہیں سکولرز ہیں لیکن ابھی تک ہماری سٹرائیجیز چلتی رہی ہیں پالیسیز انفورچنیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ ان کا ریزلٹس نہیں آیا سر اس میں کسروار اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کے جو بیورکریسی میں ایک دم سے تبادلے ہوتے ہیں اب عیساق صاحب اگر سیکریٹری ایڈوکیشن ہے وہ کچھ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں انہوں نے کچھ کام کیے ہیں ایک دم سے آپ کی کئی اور پوسٹنگ ہو جاتی ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے میں آ جاتا ہوں اس کی جگہ پہ تو میں آپ کے جو پالیسیز آپ بنانا چاہ رہے تھا ریفارمز وہ سارے سائیڈ پہ کر کے میں اپنا ایک ایک ایکسپیرمنٹ بیچ میں کرنا چاہوں گا تاکہ کھل یہ لوگ نہ کہیں کہ یار یہ جو اچھا کام کیا آپ نے یہ تو عیساق صاحب نے پلر رکھا تھا ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہمارا نام واضح ہے تو یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک غلط فہمی دی ہے ہمارے ہاں ہماری جیسے معاشروں میں عام طور پر پرسنیلٹی ڈریون چیزیں ہوتی ہیں اچھے سیکٹری صاحب آئے تو چیزیں ہی سی اور ہی ہوتی ہیں اچھے ڈی سی صاحب آئے تو یہ کر رہے ہوتے ہیں اچھے کمیشنر صاحب آئے تو یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں دوبارہ سکول بند ہو جاتے ہیں یہی تو پولیسی کا فلو ہے ہمارے ہاں آپ پروسیجرز پہ جب کام کریں گے اچھے پروسیجرز اچھی پولیسیز تو پھر وہ پرسن سپیسیفک نہیں رہیں گی وہ پھر لوگوں کو کمپلیٹ کرنی پڑیں گی گرمنٹ کی اس میں کمیٹمنٹ ہوگی اور ڈاکیمنٹڈ کمیٹمنٹس ہوں گی ہمارا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم پروپرلی اس پہ کام نہیں کرتے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ یہ میں پولیسی کو ریفئر کر رہوں کسی زمانے میں گوادر کو ونٹر کیا گیا مجھے تھوڑا سا کسی چھوٹے درجے میں پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے تو میں بڑا ایکسائٹڈ ہو کہ اس انجیڈی کیا میں نے کہا یہ نوٹفیکیشن ہے یہ مجھے ذرہ دی یہ کیا ہے کیا ڈاکیمنٹ ہے وہ ایک صاحب نے ایک نوٹفیکیشن نکال کے دیا کہتے ہیں یہ ونٹر کیپیٹل تو میں نے کہا اس کا کوئی ڈاکیمنٹ ہوگا ونٹر کیپیٹل کیسے بنے گا وہاں پہ کام کیسے ہوگا یہ طریقہ کار کیا ہوگا اس کی ڈیٹیلز کوئی ڈاکیمنٹ بنائے کتنی یہ بس نوٹفیکیشن کیا ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گوادر میں لیٹس سپوز سی ایم صاحب نے فائل دیکھی اس پہ لکھا ہے سپیک اور سپیک کرنے والا بندہ جو ہے کوئٹا میں بیٹھا ہوا ہے ہم پروسیجرز پہ کام نہیں کرتے ہیں ہم کامپریہنسیف پلاننگ نہیں کرتے ہیں اس لئے ہماری چیزیں عام طور پہ پرسن ڈریون ہوتی ہیں اب لیٹس امیجن تھوڑا سا تصور کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ جی تمام پارلمنٹیرینز کے بچے بھی ہیں سریاب کا سکول ہے اور سریاب کے پرائیمری یا گورنمنٹ ہائی سکول میں آپ کے وہیں کا جو نمائندہ ہے اس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں وہیں پہ جو سیشن جج صاحب ہیں جوڈیشل میجسٹر صاحب ہیں ان کے بچے بھی اسی سکول میں پڑھ رہے ہیں وہیں پہ جو اسٹرن کمیشٹر صاحب ہیں ان کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہیں اس پی صاحب کے بچے بھی وہیں پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سکول فنکشنل نہیں ہوگا بلکل ہوگا یہ کیسے ہو سکتے کہ وہ سکول فنکشنل نہیں ہو آپ لوگوں نے پرائیوٹ سکولز میں دیکھا ہوگا پیرنٹس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں باقیدہ یہ جی میرے بچے کی نوٹ بک ٹھیک چیک نہیں ہوئی نہیں جی یہ سپیلنگز غلط ہے کیوں ٹھیک کیا گیا اس کو ٹھیک ہے جی ہومورک کیوں زیادہ دیئے کیوں کم دیئے ٹیچر کیوں ایپسنٹ تھی یہ وہ ساری چیزیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اونرشپ ہے وہاں پہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں اب اگر ہمارا بچہ ٹھیک ہے جی میں اگین کہہ رہا ہوں کہ دی پیپل ہوں میٹر ان پالیسی میکنگ ان چینج اگر ان کے بچے اسکول میں ہوں گے لیٹس اپوز جی شیرانی کا سکول ہے وران کا سکول ہے اور وہی پہ ایم پی اے صاحب یا وزیر صاحب کا بچہ بھی وہی پہ پڑھتا ہے ڈی سی صاحب کا بچہ بھی وہی پہ پڑھتا ہے اس اس پی صاحب کا بچہ بھی پڑھتا ہے ہمیں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے اس اسپیکٹ سے کہ اگر ان کا بچہ وہاں پڑھے حالانکہ ان کی مورل رسپونسیبیلٹی ہے ان کو منڈیٹ اگر دیا گیا اگر پولٹیشن کی بات کریں تو اسی اصلاحات کے لیے ہی دیا گیا ہے جو ہمارے بیورکریسی میں ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنا پڑھ کے اتنی چیزوں کو سمجھ کے وہ یہاں پہ ہیں ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بہتر کریں گے آجا سر اس میں اگر ایک چیز ایڈ کروں میں یہ تو ایک بڑا میں کہتا ہوں انفورشنیٹ ہے کہ ہمیں ان کو ان کی اولاد داخل کرنی پڑ رہی ہے تاکہ ان کو یہ چیز سمجھ آئے کہ اس کو بہتر کرنا ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے سر کہ جب کوئی بھی ٹیچر بھرتی ہوتا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کم از کم اس کی ایڈوکیشن ماسٹرز ہوتی ہے بی ایڈ یا ایم ایڈ اس نے کیا وہ تو ایک پلس پوائنٹ ہے جو ابھی منڈیٹری ہے اور جب پرائیوٹ سکول ہے جس کو ہم ایکسٹرہ پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایف ایسی پاس یا میکسیمم بیچلرز وہ بھی پرائیوٹ انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کی اس طرح سے گرومنگ نہیں ہوتی اس طرح سے انہوں نے شاید نہیں پڑھا ہوتا ہے جس طرح گورنمنٹ ٹیچر پڑھا ہوتا ہے ہم پھر بھی اس کو چھوڑ کے اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ہم پرائیوٹ سکٹر کی طرف زیادہ جا رہے ہیں ایسا نہیں دیکھیں یہ ذہنیت کیوں بنی we need to understand this ذہنیت اس لیے بنی کہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے اپنے علاقے میں آبائی علاقوں میں ان کے کلی کا سکول فنکشنل نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ ان کے ووٹرز ہوتے ہیں عام طور پر political will جب تک نہیں ہوتی ہے اس قسم کی تبدیلیاں نہیں آ سکتی ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ جیے کہ عام طور پر سکولز میں ٹیچرز غیر حاضر ہوتے ہیں سپرویجن کا سسٹم کوئی بہت اچھا نہیں ہے پرائیوٹ جو سکولز ہیں کالجز وغیر ہیں وہاں پر پرفارمنس بیسٹ ہے آپ کی نوکری اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہوں گے آپ کی مانگ ہوگی تو آپ کو رکھیں گے ورنہ آپ کو فارغ کر دیں گے کسی اور کو رکھ لیں گے گورنمنٹ کا کہ ہماری عام طور پر اپوائنٹمنٹ تو کسی حد تک ہو جاتی ہے بلخصوص جو پبلک سروس کمیشن وغیرہ سے کمپیٹیشن کے درو کسی بھی کمپیٹیف پروسس سے جب آتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ان کی ٹریننگز اچھی نہیں ہوتی ہیں سپرویجن اینڈ مانٹرنگ اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ جی کہ ستاسی عرب خرچ کرنے کے باوجود اچھا جو ستاسی عرب ریلیس کر رہا ہے جو خرچ کر رہا ہے جو بجٹ کا سارا اپروول دے رہا ہے پوری اسمبلی پوری کیابنٹ پوری گورنمنٹ جس کا میں بھی ایک چھوٹا سا کارندہ ہوں فنکشنری ہوں ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں اس پہ اگر ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو ہاو کم اٹ پوسیبل کہ ہم اسے توقع رکھیں کہ وہاں سے اچھے ریزلٹس آئیں گے تو وہاں سے ممکن ہی نہیں بجائیے کہ یہاں پہ ہم کاغنیٹیو ڈسوننس کا شکار ہیں ہمارے اقائد ہمارا یقین کچھ اور ہے ہمارے ایکشنز کچھ اور ہیں اس لیے اگر کوئی بھی حکومت بالخصوص اگر موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ واقعی کوئی تبدیلی آئے پرٹیکلی رائٹ ناؤ ایم ٹاکنگ اباؤ ایڈکویشن سیکٹر اگر تبدیلی آئے دوستوں نے کہا کہ جی کہ پھر تو کریکلم کی بھی ایشیوز ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کی ایشیوز ہیں ٹیچرز کی کوالٹی کے تو میں نے ان سے کہا کہ ایک سادہ سی بات ہے جب بادشاہ کے بچے اس کے وزراء کے بچے ان کے مشیروں کے بچے ٹھیک ہے جی جب وہ ان سکولز میں پڑھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتے کہ وہ اچھے ٹیچرز انشور نہ کریں وہ اچھا گریکلم وہاں پہ انشور نہ کریں یہ کیسے ہو سکتے کہ وہاں پہ پھر ٹیچر غیرازر ہو بادشاہ کا بچہ پڑھ رہا ہے اور ٹیچر غیرازر ہو یہ تو ایسے سر جیسے جس کالونیز میں یہ رہتے ہیں وہاں پہ لائٹ بھی زیادہ نہیں جاتی گیس کا مسئلہ بھی وہاں نہیں ہوتا سڑک بھی وہاں پہ اچھی ہے سیوریڈ سسٹم بھی بہترین ہے ناؤ کالباغ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے پڑھا جہاں سنا ہوگا کہ جی کہ ایک علاقے میں بچے کو اغواہ کیا گیا رینسم کے لیے تو پولیس لگی ہوئی تھی مل نہیں رہے تھے تو ناؤ کالباغ صاحب نے پولیس کا جو ایس ایس پی تھا ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ ان کے بچوں کو اٹھا کے سب کو کہا کہ کالاباغ پہنچاؤ کالاباغ پہنچایا گیا اور کہا کہ جب تک یہ بچہ جو اغواہ یہ نہیں ملا ان کے بچے بھی ان کے حوالے نہ کرو اور کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ اغواہ شدہ بچہ مل گیا ٹھیک ہے جی اسے ہی کہتے ہیں پارٹیسپیٹری اپروچ اونرشپ کریٹ کرنا تو جب بادشاہ وزراء اور مشیروں کے بچے جب گرونٹ سکوز اور کالجزم پڑھیں گے تو ہاو کمٹ پاسبل کہ پھر وہاں پہ اپروف بٹنی آئی گی باقی اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے پھر آہستہ 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 ساری چیزیں اپروف ہونا شروع ہو جائے گی صرف بولنے سے امرجنسی کا نفاظ نہیں ہوتا یہ ایسے ہی ہوگا کہ جی کہ پانچ سال گزر جائیں گے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے پانچ سال گزریں کسی کے تین سال گزریں کچھ ساہبان تو ایسے بھی آئے کہ دس دس سال تک بیٹھے رہے لیکن ہمارے بچوں میں ہم کنورٹ نہیں کر سکے سب کو وہی بات رہی ہمارے بچے اور ہمارا غریب بچہ تو ہمارا غریب بچہ جب تک ہم یہ لنس چینج نہیں کریں گے تب تک یہ امرجنسی جو لگیں گے یہ صرف لفاظی ہوگی اور ہم سوری کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لفاظی ہوگی کیونکہ ریزرس آج تک نہیں مینے ہمارے بچے کہ یہ گورنمنٹ شاید انشاءاللہ کچھ کر لیں سر یہ تو ہم یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا تقریب پندرہ سال میڈیا میں رہنے کے بعد جب بھی ایڈیوکیشن پہ ہماری بات ہوئی اس میں اکثر کوئی نہ کوئی سرکار رہی ہے تو اس میں اکثر یہ بات ہوئی ہے کہ ہمپولی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اب انڈیریکٹلی یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے بھی گورنمنٹ میں کسی اور طریقے سے رہے ہیں لیکن اب وہی بات ہے ان کو کون سمجھا ہے اگر وہی والی آپ کی بات ہے کہ جتنے ہم اگر بلوجستان میں اس ٹائم ہم دیکھیں چیف منسٹر صاحب جو ہمارے سرفراز بکٹی صاحب ہیں وہ پہلے انٹیڈیر منسٹر بھی یہاں پہ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں بلوجستان سے ہی اور وہ یہی سے اور جس زلے سے ان کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہاں کے حالات میں بتا دوں آپ کو ان کے بارے میں جی سر ان کے بارے میں بتا دے تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے بارے میں بات کروں وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بھائیوں والا میرا تعلق بھی ہے وجہ ہے کہ میں ان کے زلے میں ڈپٹی کمیشنر بھی رہ چکا ہوں ہم نے کوئی تقریباً تین چار مہینے کے اندر بہت سارے جو بند سکول تھے وہاں پہ کھلوائے تو ان کے ایک رائیول نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا جب وہ الیکشن ہار گئے تھے حالانکہ سرفراد صاحب الیکشن ہار چکے تھے ایک دن ان کے ایک رائیول نے مجھ سے گپ شپ کرے کہتے ہیں اور آپ سرفراد صاحب کی رسپیکٹ بہت کرتے ہیں میں نے کہا کہ ان کے ساتھ میرے اختلافات اپنی چگہر پہ ہیں بہت سے معاملات پہ لیکن ایک معاملے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں 2018 کی بات کر رہے ہیں نہیں میں 2014 کی بات کر رہے ہیں وہ منسٹر تھے اس کے بعد جب یہ ہارے الیکشن جی 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 جو پھر سینیٹر کے سینیٹر پہ چلے گئے تھے اس دوران مجھ سے ان کے ایک رائیول بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے تو ویسی ہماری گپ شپ نے کہتے ہیں دیار آپ سرفراد صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں میں نے کہا میرے اختلافات ان کے ساتھ اپنی چگہ پہ ہیں لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں نے کہا جیار میں نے ان کے آبائی علاقے کا ان کے گھر کے ساتھ جو سکول ہے وہاں پہ میں نے ٹیچرز باقاعدہ ٹرمنیٹ کرائے میں نے کہا جی کہ ان کے گھر کے ایک قریبی بندے نے رابطہ کیا کہ جی کہ ان ٹیچرز کو چھوڑ دیں میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے سرفراد صاحب سے بات کی سرفراد صاحب نے باقاعدہ کہا ان صاحب کو جواب دیا کہتے ہیں نہیں یار میں نے ڈی سی صاحب کو زبان دی ہے کہ سکول ہم نے انشاءاللہ کھلوانے ہیں تو میں نے کہا کہ یار اگر ان کی پولیٹیکل ویل نہ ہوتی سپورٹ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی وہ سکول نہیں کھول سکتا تھا ان کی پولیٹیکل ویل تھی اس لئے انہوں نے سکول کھولے اب تو وہ کوئی یہ ہے وجہ ہے کہ میرا تھوڑا سا ذاتی تعلق رہا ہے اس لئے آئی نوہ آپ ان کو جانتے ہیں بلکل آئی نوہ ہم ٹھیک ہے جو بڑے فیصلے کر سکتے ہیں لیکن اگر صاحب یہ ابھی تو کیبینٹ ہے پوری اس وقت تو ایک زلہ ان کا تھا جہاں سے وہ میمبر پارلیمنٹ تھے اور وہاں پہ ان کے اپنا اثر رسوخ بھی ہے اب کیونکہ کیبینٹ ہے کیبینٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں آپ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سر کہ ابھی کیبینٹ بنے گی کیبینٹ کا فیصلہ جو ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا اب کیبینٹ کو منانا کیونکہ اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہمارا علمیہ یہ رہا ہے پاکستان کا کہ جو ہمارے پاس پرائیویٹ بڑے بڑے سکولز ہیں وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہی چلا رہے ہیں ان کی وائفز چلا رہی ہوتی ہیں یہ تو اس کو ہم کیسے یہ ایک بزنس جو بنا ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے وہ ٹیکس جو ہم دیتے ہیں اس میں ایڈوکیشن ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے ہمارا ہیلتھ ہے اور یہی سیکٹر ہی ہمارے تباہ ہیں تو اس کو ہم کیسے بہتر کریں گے جب ایک طرف ان کے فیملیز یہ بزنس چلا رہی ہیں دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے ہم دیکھیں کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بزنس بند کریں ہم پرائیویٹ سکولز بھی خدا نخصہ بندی کرنے جا رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز کو گورنمنٹ میں جو پبلک سیکٹر ایڈوکیشن اس کو امپروف کیسے کیا جائے ہم کس کوئی تباہی نہیں لا رہے ہیں ہم کو دیکھیں ہم بھی انڈسٹین ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کیا ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے اچھا جو کابینہ میں لوگ ہوں گے دیکھیں میں نے اسی لئے کہا کہ صرف بولنے سے امرجنسی نافذ نہیں ہوتی پھر ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں گے کہ جس دوراہے پر اس وقت ہمارا ملک پہنچ چکے جس مقام پہ پہنچا ہوئے ہماری لوگوں میں بہت زیادہ فریسٹریشن ہے ہماری یوتھ میں بہت زیادہ فریسٹریشن ہے آپ سوشل میڈیا پہ کسی پوسٹ کو جب آپ اس کے نیچے ٹریل کو فالو کرتے ہیں آپ کو اکثر نیگٹیف کومنٹس مل رہے ہوتے ہیں یہ وہ سائیکو سوشل پرابلمز ہیں جو بن چکے ہیں اگر آج بھی ہم نہیں سوچیں گے then let me say کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہماری سوسائیٹی بہت شدید چھوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی کیونکہ پوری نسل جو آگے آ رہی ہے شدید قسم کی چھوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اور میری توقع یہی ہے میں بنیادی طور پر خوشگمان قسم کا انسان ہوں and you know this thing اس پر لوگوں کو مجھ سے اختلاف بھی اس بات دے لیکن جن کو ہم نے اختیار دیا ہے اسی اسمبلی کو اسی کابینہ کو اختیار دیا ہوا ہے تو ہماری توقعات بھی انہی سے ہیں ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں جی وزیرا اللہ صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان کی کابینہ سے کر سکتے ہیں جو ہمارے جو جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہماری ایک درخواست ہے کہ ایمرجنسی پریکٹیکلی لگائیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو within months within few years آپ کو باقاہدہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہماری ایڈوکیشن سیکٹر میں نظر ہے بالکل سر اب اس کمنٹس پر دوبارہ آتے ہیں میں بیچ میں کیونکہ کئی اور سے گھما کے لائے اب آتے ہیں کیونکہ اب ہماری جو ہے نا ہمارا ایک وہ رہتا ہے کہ اب تو ہم نے گورنمنٹ کی بھی بات کر دی ہم تو بڑے آسان ہمارے پاس ہوتے ہیں میں بڑے فرنکلی کہتا ہوں کہ اگر ایک نالا بند ہے میں بہت چھوٹے پرابلم کی بات کرتا ہوں ایک نالا بند ہے تو جب گلی والے گزرتے ہیں یار یہ دیکھو گورنمنٹ نے کیا کی ہے ہم اپنی رسپونسیبیلٹی ہماری یا اپنی جو ایک سکول آف تھارٹ ہے ہماری اس کے اوپر ہم تھوڑے سا بھی چینج نہیں لاتے ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے اب آپ کے جو پوسٹ پر کمنٹس تھے وہ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی کام کیا ہے ان کے اس طرح اپروچ جو ان کی نیگٹیو رہی ہے کہ مطلب کہ یار اس چیز کو سرانہ نہیں کہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اور اس پہ کام ہونا چاہیے بلکہ وہ اپوز کرنے لگ گئے انڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی یہ سر ہماری سکول آف تھارٹ جو بنی ہے اس کو ہم کیسے چینج کریں اصلے دیکھیں جو میں نے کہا نا کہ سائیکو سوشل ٹرینڈز یہ بیہیوئرز ہم سب کے یہ ویسی اوور نائٹ نہیں بنی ہیں یہ ہماری پرسپیکٹیفز جو ہیں یہ اوور اپیریوڈ آف ٹائم چلتے چلتے بنی ہیں میں نے اسی لئے کہا کہ کوئی بائیس تیس سال میری سرلس ہو گئی ہے کوئی پندرہ سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں انہی چیزوں کو یہی باتیں ہیں یہی ریٹریک ہے تقریروں کی حد تک ہم سب بہت سنسیر ہیں ہم سب بہت انقلابی ہیں ٹھیک ہے جی جو رائٹ بین کے لوگ ہیں وہ صحابہ کی مثالوں سے نیچے نہیں آتے ہیں جو لیپٹسٹس ہیں وہ کال مارکس سے اور نیسل منڈیلس ہی نیچے نہیں آتے ہیں پریکٹیکلی جو ہماری حالت ہے وہ بہت بری ہے تو یہ جو نیگٹیب ہمارے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ انہی یہ جو ہماری غلط پالیسیز رہی ہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریئٹ ہو چکا ہے وہ بہت شدید قسم کا ایک فقدان ہے اعتماد کا لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے اداروں کو دیکھیں جب گورنمنٹ انیشیٹیو لے گی یہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جب گورنمنٹ سے انیشیٹیو لیں گی جب لوگوں کو نظر آنا شروع ہوگا تو ان کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوگا جب اعتماد بحال ہونا شروع ہوگا وہ زیادہ اوپنلی آگے آئیں گے اور وہ سٹارٹ سپورٹنگ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے اب یہ آپ نے جو بات کی سر اعتماد کی بات بلوچستان کیونکہ رکوے کے لحاظ سے سفر بڑا صوب ہے ہم اسی بات پر سے سیکریٹ پاپولیشن ہے بھائی اس کے اوپر جو ایک کابو رکھنا ہر فیسلیٹی ہر جگہ تک پہنچانا یہ بڑا مشکل ہے ہم یہ سنتے آئے ہیں ہمیشہ اب یہ اعتبار کے لیے اگر ہم بہتری کی اگر بات کریں ہمارے پاس سب سے زیادہ سٹاف جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے آپ کو پتا ہے سر اور ہیومن ریسورس سب سے زیادہ ہے بجٹ بھی اس کا پہلا ہے اور اسی عرب جو ہے ہمارا ہیلتھ کا ہے تقریباً اس کا ابھی بھی اس سے زیادہ ہمارا وہ جل رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اوپر پالیسیز کی آپ نے بات کی کہ ضروری ہے اس میں ایک بیوروکریٹ کا کتنا کردار ہوگا جیسے میں نے کہا کہ ابھی آپ سیکریٹری تھے آپ چلے گئے میں آؤں گا تو میں الگ ایک سوچ لے کے آؤں گا کیونکہ ایک تو عام بندہ آیا بیچ میں بیچ میں پالیٹیشن آیا بیچ میں جو ہماری بیوروکریسی جس کا اہم کردار ہے مطلب یہ کہے تو لائزون ہے دونوں کے بیچ میں یہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں ان کا کیا کردار رہونا چاہیے سر دیکھیں وہ پالیسیز ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بنیادی طور پہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جی کہ ڈیمانڈ سپلائی کیا ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمیشہ کیابنٹ کرتی ہے پالیٹیشنز ڈیمانڈ کرتے ہیں پالیٹیشنز ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک بڑی پالیسی آؤٹلائن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقی ایکسپرٹس ہوتے ہیں ٹیمز ہوتی ہیں پوری ان کا کام یہ ہوتے کہ وہ اس ڈیمانڈ کے مطابق سپلائے دیں جب چیف منسٹر اور کیابنٹ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے اور اس کا باقیدہ پھر فالو اپ بھی ہوگا صرف ڈیمانڈ کیا تک نہیں ہو باقیدہ اس کا مونٹرنگ فریم ورک ہو اس کا رپورٹنگ میکینزم ہو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی ڈیسائٹ کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کہ آپ کی خواہش تو ہو کہ جی کہ عام ہوں عاموں کی فصل اٹھائی جائے اور آپ نے درخت جو ہے وہ سیبوں کے لگائے ہوئے ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ بہت ہی غیر منطقی قسم ملکات ہے میں یہ یہ مر لیے وجہ یہ ہے کہ میں آپ سب کو پتا ہے میں یوت کے ساتھ بڑا کلوز انٹریکشن ہے فالاست والموست 23 years ان کے ساتھ میرا انٹریکشن زیادہ ہے تو وہ جو ریزلٹ انڈیکیٹرز مجھے ان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے بہت لو ہیں this is unfortunate ہمارے بچے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے جی لیکن بہت لو گراف نیچے جاتا جا رہے دن و دن اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اگر ہم نے ٹائملی ان چیزوں کو اڈرس نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ چیز بہت بگڑ سکتا اور ہر حوالے سے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جی کہ دیکھیں جو لوگ اتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی جو ہماری صوبے کے فیصلے کر رہے ہیں آگے کریں گے I'm referring to parliament I'm referring to judiciary I'm referring to executive top executive وہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو میں صرف ان کے notice میں یہ بات لا رہا ہوں اور contribute کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ اگر ہم نے timely اچھے decisions نہیں لیے اور باقاعدہ ground پہ باقاعدہ تبدیلی نظر نہیں آئی تو اگلے چند سالوں کے بعد ہم ایک شدید قسم کے شدید قسم کے ایک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گے ایک social dis organization کی طرف ہم چلے جائیں گے خدا نہ خواستہ آجت سر کا ہم جو ہے آگے بھی ہم کوشش کریں گے سر سے request کریں گے کہ ایک پوری series ہو اور آج کیونکہ ہم specifically education اور خاص کر جو اس کی reformز ہے اور آسان حل ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لوگوں کا جو response ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں آگے بھی سر سے ہم اس کے لیے خصوصی time لیں گے سر یہاں پر اب ذرا اس کو اگر ہم conclude کرتے ہیں ہم آتے ہیں کہ بھئی آخری حل اس کا جس میں ہم اپنا ہم بات کریں گے politician کی جو کہ اس ٹائم legislation کرے گا assembly کے اندر جو implementation ہے وہ bureaucracy کرے گی اچھا ان میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ عوام کا ہے اگر عوام کی طرف سے acceptance نہیں ہوگی تو legislation کبھی فائدہ نہیں implementation ہو نہیں سکتی تو آپ بتائیے گا کہ ان تینوں کو اکھٹا کرنے کے لیے کیا ایک مغز ہے جو بہتر ہو سکے یہ دیکھیں ایک change ہوتا ہے جو بڑے لیبل کا mega change جاتا ہے وہ ہمیشہ top to bottom آتا ہے جب آپ کے میں نے اسی لیے کہا جب بادشاہ ان کے وزیر اور مشیر ان کے بچے سکول میں ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کو عوام کا اعتماد بحال نہ ہو پھر ان کے بچے سکول نہ آئیں ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر teacher غیر حضر ہو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جی کہ government schools میں toilets نہ ہوں یہ میری عقل اس بات کو نہیں مانتی میرا یہ ہے کہ جی کہ government یہ bold step لے اس کے بعد اچھا جی میں کیوں عدلیہ کو بھی اس میں لہا رہا ہوں تا کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے کوئی step لیا جائے اور پھر stay آ جائے تو جب ہمارے جد صاحبان کے بچے بھی وہیں پھر government schools میں ہوں گے تو پھر stay بھی نہیں آئے گا اس طرح کی سکیورٹی کا ہمارے پاس concerns ہیں ہمارے بچے اگر وہاں پڑیں گے تو بڑے vulnerable ہوں گے کچھ میں اسی لیے دیکھیں again کہہ رہا ہوں پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ حالات بہت اچھے ہیں سکیورٹی بھی پھر provide کی جائے گی پھر overall معاشرے کو سکیورٹی provide کی جائے گی ہم سب سکیور ہوں گے اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی مخصوص جگہ ہم نے خاردار تاروں سے اس کو اور send bags ہم نے چاروں طرف سے لگائی ہوں اور ہم کہہ رہے ہیں سکیورٹی پہ جا کے اس کو چیک کرے گا وہاں پہ وہ request بھی کرے گا اور وہ وہاں پہ teachers کو سکول کی انتظامیہ کو accountable بھی اللہ کرے سر انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں جب اچھا گمان رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ فیصلی بھی اچھے ہوں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے time دیا آپ کی classes بھی ہیں ہم بیچ میں اگدم سے اور آپ کا time لیا سر آپ کا بہت شکریہ آگے بھی سر ہم کوشش کریں گے سر ہم آپ کے ساتھ weekly کیونکہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں سمجھنا بھی چاہتے ہیں ہماری بھی بات سے کسی بات سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو I'm always thank you so much سر جناب یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کسی معاشرے کو آپ نے یا کسی قوم کو تباہ کرنا ہے آپ اس کو تعلیم سے دور کریں عساق صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر تعلیم ملتی رہے گی اور اچھی تعلیم یہاں پر اب شرم کی بات ہمارے لیے ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جو کہ ہم سے بہت پیچھے تھے تعلیم کی جو وجہ سے ہے تعلیم انہوں نے حاصل کی اور ہم ابھی تک لگے ہیں اچھی تعلیم بری تعلیم اور وہاں پر صرف تعلیم ہی تعلیم ہے تو ہم ہر جگہ پہ پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ابھی بھی وقت ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنی پریارٹیز میں شامل کریں بہتری لے کے آئیں جس میں کھردار میں نے کہا پولیٹیشن کا بیروکریٹ کا اور عوام کا یہ تینوں ملیں گے کیونکہ تینوں ہیں ہی ایک یہی ہمارے لوگوں سے ہی یہ پولیٹیشن نکلے ہیں بیروکریٹ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہی معاشرے کے ہیں اگر ہم سب اکھٹا ہو کر اس کا حل تلاش کریں اور حل ایک ہی ہے کہ ایک ایک فورم پہ آکے ہم اس کے اوپر کام کریں تو یہ چیز اچھی ہو سکتی ہے اگلے پروگرام تک مجھے اور مری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ